کیا ہے رانوہ تحریک انصاف بریسے گھوڑ نے بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے گھوڑ صاحب کہیے گا یہ فیصلہ آج آیا ہے گزشتہ روز بھی فیصلہ آیا اور آج اب توشا خانہ ریفرنس میں بھی چودہ چودہ سال کی سزا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو اور آگے کی اب لیگل آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس ہم اس کو چیلنج کریں گے خلاف اپی لائی کرتا ہے اسلامباد ایک ہورٹ میں اور اسلامباد ایک ہورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اور چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فیصلہ نہیں رہے گا لیکن اس بات سے ضرور افسوس ہو رہا ہے کہ عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام لینے کے لیے اور ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اور ایک کو وقتمائز کرنے کے لیے اس لیے تو میں سمجھتا ہوں آج کے بعد اگر لوگ کہیں گے کہ عدلیہ ایک سو تیس کے بجائے دو سو ساتھ نمبر پہ ہونا چاہیے تو برا نہیں ہوگا کیونکہ میرے ہم بار بار عدلیہ کے سامنے اس بات کا شکوا کرتے رہے اور ہم یہ عدلیہ کے نوٹس میں لاتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی اور ہمیں سارے حق دفاع سے محلوم کیا جا رہے ہیں کہ آج کے فیصلے میں آپ سکم کیا کیا دیکھ رہے ہیں کیا کیا مسئلہ آج کے فیصلے میں آپ کے مطابق اس میں ہر ایک سکم ہے پہلی بات تو یہ کہ جو گواہ آئے تھے ان پر کراس ایگزامینیشن نہیں دیا گیا اور کراس ایگزامینیشن اس وقت میں نہیں دیا گیا کہ اس سے پہلے ہر تاریخ بھی موجود تھے اس دن بھی وکیل موجود ہے وجیل کے موجود کے ہوتے ہوئے بس کبھی ہسٹری میں نہیں سنا کہ آپ کہے میں نے آپ کا آہ کراس ایگزامینیشن ختم کیا اس کے بعد ہمارا جو آج کہہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا تھا تو آج ہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم گواہ لے کے آئیں گے اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور جج سام نے فیصلہ دے دیا دوسری بات اس کے ساتھ سب سے بڑی عام بات یہ ہے کہ اگر ہم گواہ لانا چاہتے تو اس رائٹ کو کیسے کیا اور کلوزنگ ارگومنٹس کے طرف بھی نہیں چلا گیا یہ تو توشہ خانہ کا ایک نیا ورشن آیا کہ کلوزنگ ارگومنٹس کے بغیر بھی آپ فیصلے دے رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو کس بات پر سزا آپ دے رہے بشرا بی بی کے نام تو نہ گفٹ آئے نہ بشرا بی بی نے گفٹ ریسیو کیے نہ بشرا بی بی کے نام رسید ہے نہ بشرا بی بی نے پیسے دیے نہ اس کے پیسے بشرا بی بی کی اکاؤنٹ میں آئے اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں یہ کس قسم توشہ خانہ کا کیس چلا اسی طرح سیشن جج میں توشہ خانہ کا پورا ٹرائل چلا اس میں تک دور دور تک تو بی بی کا ذکر تک نہیں تھا خان صاحب کو جس وقت آپ نے کنوکٹ کروایا اور کہا کہ یہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے اس وقت کیا تھا کیا بی بی کے نام کوئی ایک رسید موجود تھی کیا بی بی نے کوئی ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تھے کیا بی بی کے نام کوئی ایک ٹکس کٹا ہوا تھا کیا بی بی کے گھر میں کوئی ایک اماؤنٹ آئی ہوئی تھی کیا کسی ایک سربراہ نے بی بی کو کوئی گفٹ دیا ہوا ہے آپ نے صرف اس کو کنوکٹ اس لیے کیا کہ دنیا کے مقبول ترین لیڈر کو آپ ذہنی طور پر پرشور اور دباب ملائے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ نہیں رہے تو اسی طریقے سے گھر میں اٹیک کرو تاکی ٹوٹ جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدلی استعمال کیا جا رہا ہے دور خان صاحب ایک تو یہ ہے نا کہ آپ تیس سو بیالیز کے سٹیٹمنٹ کو جواز بنائیں گے اور اسلام بار ریکورٹ سے رجوع کریں گے لیکن جو دوسری طرف سے اس دخازہ کی جانب سے پروسیکوشن کی جانب سے جو دلیل سامنے رکھے گئی تھی اس ساری کاروائی کے دوران وہ یہ تھی کہ آپ کے وکلہ کی جانب سے کوپریشن نہیں کی گئی اور دسہ وضاعت کا ثبوت نہیں سامنے رکھے گئی چیز کی کوپریشن چاہیے کس چیز کی کوپریشن ہو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیز مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ ہوگا تیلی بیسس پہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں اتنی جلدی کس بات کی خاص کر کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اکیوز حاضر نہیں ہوا ہے جس پہ بھچھا بی بھی حاضر نہیں ہوئی ہے کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہوا ہے ایک نہیں کئی کئی وکیل موجود تھے جو حاقہ دپاع آپ نے چینا آپ نے اس وقت چینا کہ جب اس کے دو وکیل موجود ہیں وہ آپ کو کہنے ہم کراس کر رہے ہیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں آپ نے اس کو بند کر دیا پھر یہ عدالت اس عدالت کے لئے کس نے کیا اسلامباد آئی کورٹ نے تو سائپر کیس میں جو یہ کہہ رہا تھے سیکیوریٹی انوال ہے وہ کیس کواش ہوا ہے اور اس میں ڈائریکشن دے گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے یہ جیل میں اکلوٹ تھا وہ ججمن ابھی تک آئی نہیں ہے اسلامباد آئی کورٹ تو ایک طرف تو ہمارے کیسز لیے نہیں جا رہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزر کیے جاتے کبھی ججمنٹ آنے میں دیر اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہو میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ رسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں ان سے پوچھے کہ کونسی ریسیدے جو بی بی کو دی گئی ہے کونسا گفت ہے جو بی بی کے نام آیا کونسا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے کونسے ایماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کر آیا ہے کونسی ایماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے ایکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے کونسی چیزے جو بی بی کا ہے یہ بھی کہے گا کہ جو گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا کیا وہ آپ کو مل چکا ہے جو گزشتہ روز فیصلہ آتا ہے یہ بتائے گا جو آج کا فیصلہ یہ کب تک آپ کو مل جائے گا نہیں کونسی چیزے جو اس کو مل چکی جو کل فیصلہ دال ابھی تک کچھ نہیں ملا اور آج کا جو فیصلہ کب تک ملنے کا امکان آپ کو بتائے گا اس وارے میں یہ تو جج صاحب نے پتہ نہیں اپنے پاس رکھا ہوگا ابھی تک تو اس نے تری فوٹی ہیں تو کل بھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو عدلیہ سے بہت امید ہے اور ابھی بھی امید ہے تو آپ اس امید کو کیا دیکھ رہے ہیں مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیرے سے یہ سزا ختم ہو جائے گی اور آپ کا آگے کل آئے حمل کیا ہوگا ہمیں تو کل ہم نے جو پہ چیلنج کیا ہوا ہے کل وہ کیس لگایا نہیں گیا اور کل جو پہ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ہمارا حاکہ دفاع ختم ہوا ہے وہ کل لگا ہوا ہم نے ہائی کورٹ میں کل فائل کیا ہوا ہے اب اس کے بعد تو ہمارے پاس یہی رائٹ ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے یس عدلیہ سے ہمیں امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں مایوس کے ابھی بہت ہو رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ عدلیہ ابھی کپ سرکمسٹانسز میں اپنا فرائض انجام دے رہی ہے لیکن پھر بھی ہمیں امید ضرور ہے انشاءاللہ تعالی جب اوپن کورٹ میں یہ سنا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کہ جو جج صاحب نے میکسیمم سنٹنسے دیئے اور جتنا فائن کیا ہے جس کی مثال کبھی آپ کو نہیں ملے گی تو امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری کھوٹل بھی ہو جائے گی اور ابیلے بھی جلدی ہو جائے گی ٹھیک ہے برشتر گوھر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کال ایک فیصلہ ہے اور آج دوسرا کیا سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ جیسے کہ آپ کی جانب سے کہا گیا ہے پی ٹی آئی کا مواقف ہے کہ بہت جلد بازی کی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سنایا جانا چاہیے تھا اور یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کو متاثر کرے گا یا پھر جیسے کہ آپ کی جانب سے کمپین چل رہی ہے کہ زن کا بدلہ ووٹ سے تو یہ آپ کو سمپتیز گین کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا نہیں یہ لوگ جو بیسکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان دیسیجر آ جائے تاکہ یہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اور بول جائیں ہم آپ کو لک اپ ٹر کر دیں گے کچھ ادروائز اور وہ کبھی آنے والے نہیں لیکن عوام اس حد گھنڈوں میں ان کے نہیں آئی گی عوام کو اعتماد اللہ پہ اور عدلیہ پہ اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکل وقتمائزیشن کی گئی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے اور جلد آئیں گے اور انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے ووٹر اس سے ڈسپرس نہیں ہوں گے یہ بھی جان رہی ہے کہ یہ کیوں کرے ایسے فیصلی کیے جا رہے ہیں ایک کو آپ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ان کی بائیومیٹرکس کرا رہے ہیں ائرپورٹ پہ آپ ان کو عدالت کے جیل کے بجائے عدالت لے کے آتا ہے ہم ان کی ریڈ کارپٹ بچائی جا رہی ہے اس کو لے کی جا رہا ہے آدھے گنتے میں ان کی کیسز وڈرا کروائے گئے نیب نے اور وہ اربور وہ کیسز ختم کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ نے خان صاحب کو اور اس کی میسس کو سزائیں دلائی ہیں اور بلکل غیر قانونی طریقے کا ریڈپٹ کرتے ہوئے سزائیں دلائی گئی تو عوام یہ بھی جائے گی اور عوام انشاءاللہ اپنا جو وہ ہے احتساب احتساب کری گی عوام آٹھ تاریخو انشاءاللہ کیا جا رہا ہے گور خان صاحب ایک تو یہ ہے نا کہ آپ تیس سو بیالیز کے سٹیٹمنٹ کو جواز بنائیں گے اور اسلام بارا ایکورٹ سے رجوع کریں گے لیکن جو دوسری طرف سے اس دخازہ کی جانب سے پروسیکوشن کی جانب سے جو دلیل سامنے رکھے گئی تھی اس ساری کاروائی کے دوران وہ یہ تھی کہ آپ کے وکلا کی جانب سے کوپریشن نہیں کی گئی اور دسہ وضاعت کا ثبوت نہیں سامنے چیز کی کوپریشن چاہیے کس چیز کی کوپریشن ہو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چھ مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ ہوگا دیلی بیسس پہ ہم کوٹ میں جاتے ہیں اتنی جلدی کس بات کی خاص کر وہ کونسی ڈیٹ ہے جس پہ حاضر نہیں ہوا ہے جس پہ بشا بی بھی حاضر نہیں ہوئی ہے کونسی ڈیٹ ہے جس پہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہوا ہے ایک نہیں کئی کئی وکیل موجود تھے جو حق دفاع آپ نے چینہ آپ نے اس وقت چینہ کہ جب اس کے دو وکیل موجود ہیں وہ آپ کو کہنے ہیں ہم کراس کر رہے ہیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں آپ نے اس کو بند کر دیا پھر یہ عدالت اس عدالت کے لیے کس نے کیا اسلامباد آئی کورٹ نے تو سائپر کیس میں جو یہ کہہ رہے تھے سیکیوریٹی انوال ہے وہ کیس کواش ہوا ہے اور اس میں ڈائریکشن دے گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے یہ جیل میں کلوٹ تھا وہ ججمن ابھی تک آئی نہیں ہے اسلامباد آئی کورٹ ہوئی تو ایک طرف تو ہمارے کیسز آہ لیے نہیں جا رہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزر کیے جاتے کبھی ججمنٹ آنے میں دیر اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہا میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ پرسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں ان سے پوچھے کہ کونسی ریسید ہے جو بی بی کو دی گئی ہے کونسا گیپ تھے جو بی بی کے نام آیا کونسا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے کونسی اماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کر آیا ہے کونسی اماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے ایک آنٹ میں ڈلوایا ہے کونسی چیزیں جو بی بی کا ہے